بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیم محمود نیادی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے وی لاغ میں آپ کو بتانا ہے کہ کس ملک کے ممبران اسمبلی گٹروں میں چھپ گئے اور اتنے دیر گٹروں میں چھپے رہے کہ ان کو جلد کی بیماریاں لگ گئیں پاکستان میں وہ تمام انگریڈینٹس پورے ہیں جن انگریڈینٹس کی وجہ سے یہ ممبران گٹروں میں چھپ گئے اس کے علاوہ آج سنی لیون کی بہت فلمیں دکھائیں سرکاری وکلاہ نے پنجاب ہائے کورٹ کے ججوں کو لیکن پھر کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد خان صاحب نے ایک مبہم سا پیغام بھیجا جیل سے کہ نئے الیکشن کی تیاری کریں اس پہ بات کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور عرش شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ لگا ہے سپریم کورٹ میں سید منصور علی شاہ کی قیادت میں یہ بینچ بنا ہے اور عرش شریف صاحب کے بارے میں ایک بہت اہم انکشاف کرنا ہے اور قاضی ویلکم بیک ٹو پویلین نئی جو کاؤز لسٹ ہے وہ جاری ہو گئی ہے اور جو نیا ہفتہ شروع ہوگا منڈے سے اس ہفتے میں بھی قاضی صاحب وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے اور وہ کوئی کیس نہیں سنیں گے بہت خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے جس طرح دوائیوں کے اوپر لکھو ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو قانون انصاف اور عدل سے قاضی جتنا دور رہے اتنا اس قوم کی صحت کے لیے بہتر ہے اور ہم تو پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں کہ سید منصور علی شاہ کی جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری کیا جائے کیونکہ جب قاضی فائدی سے چیف جسٹس بننا تھا تو دس جولائی کو نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا تھا اور انہوں نے اکتوبر میں چیف جسٹس بننا تھا تو اب بالکل سیم سیچویشن ہے منصور علی شاہ کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ پہ جتنے بھی چھائے بادل ہیں جتنی سادشیں ہیں جتنی غلام گردشوں میں ہونے والی کھچڑی ہے اس کا خاتمہ ہو اور قائد صاحب جل سے جلد وہ جو تاریخ کا کورہ دان ہوتا ہے اس کا حصہ بنیں بارہ لگلے ہفتے وہ کسی کیس میں نہیں بیٹھیں گے اور یہ قوم کے لیے بہت اچھا ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ارکان اسمبلی اگر گٹروں میں چھپیں تو کتنا مزہ آئے گا یعنی آپ کو کسی گٹر میں شبازو ملے آپ کو کسی گٹر میں رانہ سنولہ ملے آپ کو کسی اچھے گٹر میں چوڑے گٹر میں جو ہے ڈن ٹونک ملے مجھے مست محول میں جینے دے اور گٹر بھی جو ہے وہ اسی چیز کہو جو آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ کب یہ گٹروں میں چھپے اور یہ کب چھپیں گے یہ وہ زمانت تھا جب لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے ہونا شروع ہوتے پہلے اسی طرح ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی جی اس کے بعد پورا پیرس سڑکوں پر نکل آیا وہ سمجھتے تھے کہ پہلے یہ چند ہزار لوگوں کا گروہ بادشاہ کے ساتھ مل کر ہم پر حکومت کرتا تھا اب یہ چند ہزار اسمبلیوں کے ذریعے ہم پر ظلم کر رہے ہیں بادشاہ کے ساتھ مل کر اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ کہانی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے انقلاب فرانس کی جی کہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں لوگوں کا غصہ اروج پر تھا دنیا کے تمام ممالک سربراہ فرانس کے بادشاہ کے ساتھ تھے لیکن لوگ اس کے خلاف اور اس سارے طبقے کے خلاف تھے جس نے اسمبلیوں میں قانون بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا خود ہی اپنے لیے قانون ان کو دیکھتے ہیں نا نیب کے قانون بدل دیئے سپریم کورٹ کے قانون بدل دیئے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی جائے ایڈ ہاگ جاج لائے جائیں اپنے فیدے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ان میں اتنی جرت تو ہے نہیں کہ یہ قرآن کو بدلیں یہ ملون یہ قانون بدل دیتے ہیں اس کو موم کی ناک بنایا ہوا ہے جب جو اینا پھنستے ہیں کہیں پہ قانونی بدل دیتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں تو وہ ان کو بھی سمجھ آ گئی فرانس کے لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ اسمبلی میں بیٹھنے والے کبھی قانون سادھی سنی ہیں کہ کسی چیز کی قیمت کم کرنے کے لیے قرار داد آئی قیمت کم ہوئی کوئی قانون بنا ہو ڈاکووں کے خلاف لٹیروں کے خلاف زخیرہ اندوزوں کے خلاف بلکل نہیں بنے گا یہی نیب میں ترمیم سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ترمیم فلان ترمیم پینشنوں کی ترمیم اپنی مراد کی ترمیم یہی حال تھا فرانس میں جی کہ اپنے آپ کو محفوظ کیا ہنگامیں شروع ہوئے لوگ سڑکوں پر نکلے جس کے ہاتھ میں جو کھاتا پیتا شخص آتا اس کی گردن اڑا دیتا لوگ صاف کپڑے پہننے والوں اور جسم پر اچھی خوشبو لگائے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کر دیتے کہ یہ بھی اشرافیہ کے ہیں ایسے میں بادشاہ لوئی اور ملکہ میری عام لوگوں کا بھیس بدل کر فرار ہو گئے وہ سرحت کے پاس پہنچ گئے تھے کہ کچھ کسانوں نے انہیں ورڈن کے قریب وارنس کے مقام پر شناکت کر لیا اسمبلی کے ممران گٹروں میں چھپے ہوئے تھے یہ لوگ کئی مہینے گندے گٹر میں چھپ کر بیٹھے رہے کچھ جلد کے مراز کا شکار ہوئے اور کچھ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تن سے کچھ گٹروں میں چھپے رہے مدہ اس دن آئے گا اکیس جنوری سترہ سو ترانوے کو بادشاہ کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا لوئی کا اس موقع پر ایک بہت بڑا حجوم تھا انقلاب کا ایک لیڈر انقلاب کا ایک لیڈر لیڈر ڈان ٹرون کھڑا ہوا اور اس نے عالمی طاقتوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے بادشاہ کے قتل کا ہم سے انتقام لینا چاہا تو ہم بادشاہ کی کھوپڑی تمہارے موں پر ماریں گے تاریخ سے ناشنا تاریخ یا تاریخ کو بھولے ہوئے میرے ملک کے یہ دس پندرہ ہزار لوگ دس پندرہ ہزار لوگ اس اجتماعی بے حصی اور لا تعلقی کو اپنی جیت سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہیں یہ جیت سمجھتے ہیں انہیں کتنا سکون ہے کہ ہم نے سب ٹھیک کر لیا ہے لیکن کسی کو علم نہیں کہ اجتماعی بے حصی اور لا تعلقی کو غصے میں بدلنے میں صرف ایک لمحہ ایک واقعہ ایک غصے کی قیفیت چاہیے ہوتی ہے اور اس کا بندوبست میرے ملک کے اہل اقتدار نے پہلے ہی کر رکھا ہے بس ایک چنگاری کی دیر ہے وہ چنگاری کب اور کہاں پھوٹ پڑے وہ کشمیر میں آپ نے دیکھا تھا لوگوں کو بنو میں آپ نے لوگوں کو دیکھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اوپر اللہ پاک ہوتے ہیں ان کا جو ہے ان کے بعد ان کا آخری نبی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقام ہے پھر خلق خدا پھر خلق خدا راج کرتی ہے نہ کوئی ٹینک رہتے ہیں نہ کوئی توپے رہتی ہیں نہ کوئی جی تھریین رہتی ہیں ذرا ترکی والا یوٹیوب پہ نکال کے دیکھیں تیب اردگان ترکی میں بھی نہیں تھے آپ دیکھیں لوگوں نے کیا کیا تو یہ اسی طرح ہوتا ہے اور ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ہمارا مزاق اڑانے کے بجائے پریس کانفرنسوں میں اور یہ گٹروں میں چھپے ہوں گے اور ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی اور یہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھے ہاتھ چڑھیں گے اب میں نے آپ سے بات کی عرش شریف کی عرش شریف کا کیس بڑے عرش سے بعد تقریباً ایک سال بعد عرش شریف کا کیس ٹیک اپ ہوا ہے اور اس کی سماعت کریں گے سید منصور علی شاہ اس کے ہیڈ ہیں اس کے علاوہ جسٹس افغان صاحب اور جسٹس شاہد بلال یہ تین رکنی بینچ کل سماعت کرے گا اس کیس کی اور جو اہم ترین انکشاف کیا ہے وہ عرش شریف کی اہلیہ نے کیا ہے جویری صدیق نے کہ عرش شریف کی نگرانی ہو رہی تھی عرش شریف کا پیچھا ہو رہا تھا لیکن عرش شریف جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سروائب کر رہے تھے لیکن ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جب شباز گل گرفتار ہوئے اور شباز گل کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ ان کو برنا کیا گیا اس کے بعد عاظم سواتی ٹی وی پہ آئے وہ روئے کہ ان کو برنا کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور بندہ ڈرائیور آیا اس نے بتایا اس کے ساتھ وزن اٹکایا گیا تو عرش شریف کو جو آخری پیغام ملا تھا وہ یہ پیغام ملا تھا کہ ہم آپ کو اب ننگا کریں گے جویریہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد عرش شریف نے کہا کہ اب اس ملک میں رہنا وہ ناقابل برداشت ہے جب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتا اور عرش شریف نے آپ عرش شریف کا کوئی پرگرام اٹھا کر دیکھ لیں آپ عرش شریف کو بغیر ٹائی کے بغیر خوبصورت ہیر سٹائل کے بغیر خوبصورت جو ہے وہ تھری پیس کے نہیں دیکھیں گے کہ وہ خوشبو جیزا شخص وہ کس قسم کا تھا اس کی بلکل اور طبیعت تھی اس کا بولنا اس کا ہنسنا دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات وہ بہت ہی جو ہے وہ عجیب قسم کا بندہ تھا تو جب اسے پتہ چلا کہ اسے ننگا کیا جائے گا اور ملک کی مقدرہ جو ان کی محافظ ہے وہ اسے ننگا کرے گی اس کی ویڈیو جاری کرے گی تو پھر میرے یعنی میری ذات ہی رہے ہے کہ عرش شریف نے مرنے کو ترجیح دی کہ ٹھیک ہے جی یہاں سے نکلتا ہوں دبائی پھر دبائی پہ دباؤ ڈالا گیا پھر کینیا اور کینیا میں کیا ہوا وہ پچھلے دنوں ایک بہادر جج نے وہ فیصلہ بھی دیا عرش شریف کے حق میں تو یہ جویری صدیق نے انکشاف کیا ہے کہ عرش شریف کو جو آخری دھمکی ملی تھی وہ ننگا کرنے کی دھمکی تھی کاش ہم اپنے دشمنوں کو کاش ہم مشرقی پاکستان کا بدلہ لینے کے چکر میں دشمنوں کو ننگا کرنے کی دھمکی دیتے تو پوری قوم جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی اور فخر سے سر اٹھاتی لیکن عرش شریف جیسے بندے کو دھمکی دی گئی جس کا باپ فوجی جس کا بھائی فوجی اور شہید اور پھر وہ ایک مرد پورے گھرانے کا اس کے ساتھ یہ کیا گیا بارال جی یہ کیس لگ گیا ہے دعا کریں کہ ججز کیونکہ عرش شریف کی ماں نے ایف آئی آر میں جو نام دیئے تھے اس میں پہلے نمبر پہ جنرل باجوہ کا نام تھا اور شاہ خاور جیسا بزدل بڑی باتیں کرتا ہے ہر چینل پہ آکے جب شاہ خاور نے ایف آئی آر دیکھی تو شاہ خاور نے دھروکڑی پٹی بھاگ گیا کہ میں تو یہ کیس نہیں لڑتا جنرل باجوہ کا نام تھا تو یہ جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کیونکہ ایف آئی آر تو وہی ہے اب سید منصور علی شاہ پہلے جو ہے وہ بندیال صاحب نے ایک اس کی ہیرنگ کی تھی پھر وہ چلے گئے تھے اب یہ عرشت صاحب کا کیس دوبارہ لگ رہا ہے حامد میر صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے کہ کمیشنر بنایا جائے اس سے بھی حکومت کو بہت کوفت کا سامنا ہے اب ہم اپنی آخری جو ہے وہ سٹوری پہ آتے ہیں اور وہ سٹوری یہ ہے کہ آج بہت بڑی ڈفیٹ ہوئی ہے حکومت کو کیونکہ نو مئی نو مئی نو مئی کا جو منطرہ تھا نا اس نے جو قوم کے کان پکا دیئے تھے کہ پتنی نو مئی کو حالانکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس اس ملک میں انیس سو اکتر کا سانے ہوا اس ملک میں اے پی ایس کا سانے ہوا اس ملک میں سلالہ کا سانے ہوا جنرل کیانی کے دور میں اس ملک میں ایپٹ آباد کا سانے ہوا جب ٹوٹلی بریچ کی گئی جو ہے نا وہ ہماری سیکیورٹی اور ہماری ائر سپیس اس کے علاوہ جہاں پہ ہزاروں ڈرون حملے ہوئے ڈمہ ڈولا میں باجوڑ میں جو اسی بچے شہید ہو گئے اور بالکل جو ہے اس پہ معصوم کوئی جرم نہیں تھا بعد میں امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا کہ غلطی ہوئے گلتی سے 83 بچوں نے مار دیا اور پھر مشرف نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفدار بنتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ہم نے غلطی سے کیا ہے تو یہاں کون کون سا سانیا نہیں ہوا کون کون سا اسی ہزار پاکستانی جو فورسز ہیں اور جو سیولینز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اتنے خوبصورت ہمارے فوجی افسر اتنے خوبصورت ہمارے فوجی جوان پاکستان کا کوئی گاؤں ایسے نہیں ہیں جس کے قبرستان میں جھنڈا نہ لگ ہوئے ہو اور فوجی نہ شہید ہوئے ہو تو پھر انہوں نے کہا یہ سانے ہیں جی ایک دیوار جال گئی ہے مور چوری ہو گئے ہیں سفید مور تھے یہ سانے ہیں بہرحال آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورڈ نے یا پنجاب ہائی کورڈ نے انہوں نے کہا جی ثبوت دکھائیں کہاں پہ عمران خان نے کہا ہے کہ انتشار پھیلائیں کہاں پہ کہا ہے کہ آگ لگائیں کہاں پہ کہا ہے کہ اندر داخلوں تو ان کے پاس صرف باتیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں فلمیں نہ دکھائیں سنی لیون کی فلمیں ویسے بھی یہ لیجگی میں دیکھنے کی ہوتی ہیں کوئی فلمیں ہمیں نہ دکھائیں شاکہ کی یا سنی لیون کی ہمیں ثبوت دیں یعنی ہمیں بتائیں نہ کہ یہ دیکھیں جی یہ عمران خان کا پیغام ہے یہ عمران خان نے شرکت کی ہے یہ عمران خان کا ٹویٹ ہے یہ عمران خان کا خطاب ہے ویسے باتیں کرتے ہیں اور یقین کریں کہ ایک سال ڈیڑھ سال ہو گئے صرف باتیں ہر ذئی شعور بندہ کہتا ہے کہ نو فروری نہیں ہونا چاہیے تھا اور جس جس نے کیا جس جس نے حد سے تجاوز کیا پہلے تو حکومت کو کٹیرے میں لائے نہ کہ حکومت کہاں تھی آئی جی کہاں تھا وزیرعالہ کہاں تھا کور کمانڈر کی سیکیورٹی ابھی جائے نہ کوئی کور کمانڈر کے گھر کے پاس میں اسے مان لوں اُس دن کہاں تھی سیکیورٹی پھر سب سے بڑی بات کہ سی سی ٹی وی فٹیج کدھر گیا کیمرے آج کال اتنی اتنی میں نے باربر شاپس پہ جو نائیوں کی شاپس ہیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں باربر شاپس پہ کریانہ کی دکان پہ جو ہے نہ کیمرے اور کور کمانڈر لاہور کا گھر کوئی کیمرے نہیں ہیں دکھائیں ایک ایک بندہ دکھائیں پکڑیں چلان دیں اور میں بار بار مثال دیتا ہوں کیپیٹل ہل کی امریکہ میں اب ہمارا قانون یا ہماری جمہوریت یا ہماری طاقت امریکہ جتنی تو نہیں ہے جس کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں بقول وہ خاجہ سراسیال کورٹ والا کہ وہ ہمارا باپ ہے اس نے وینٹی لیٹر پہ ہمیں رکھا ہوا ہے اگر وہ وینٹی لیٹر کھینچ لے خدا تو نعوذ بلہ ہے نہیں امریکہ نے وینٹی لیٹر پہ رکھا ہوا ہے تو ہم مار جائیں گے یہ ان کی تھنکنگ ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک ایک بندہ ایڈنٹی فائی کیا اس بندے کو پروسیکیوٹ کی اور بس ریپبلیکن جو ہے وہ ریپبلیکن پارٹی کو کیا کہا امریکیوں نے یہ ڈاڑی فوج ہے امریکی فوج سے یہ پولیس یہ راشی اور توندوں والے یہ زیادہ سمارٹ ہے امریکی پولیس سے ریپبلیکنز کو انہوں نے کیا کرنا تھا ریپبلیکنز اب نہ صدارتی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم ریپبلیکن کا امیدوار ہے اور وہ جیت رہے ہیں آج کے دن تک وہ جیت رہے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں جن بندوں نے تجابوس کیا یعنی وہ کیپٹل ہیل کی بلڈنگ بچار گئے اندر چلے گئے کرسیوں میں بیٹھے ایک ایک بندہ پہچان کے انہوں نے اس کو پروسیکیوٹ کیا یہی بنتا تھا نو مائی کبھی یہی کریں فلمیں فلمیں بعد وہ سنی لیون کی میہ خلیفہ کی کیونکہ یہی فلم ہے نا ان کے پاس اس لیے میں ان کا نام دے رہا ہوں شاید آپ لوگ مائنڈ کریں کیونکہ ان کے پاس مریم بی بی کے پاس یہی فلمیں ہیں اس کا شور کیپٹن سفدر کہہ چکا ہے کہ میری بڈی کے پاس ایسی فلم ہے کوئی واش روم میں گرہ ہوا ہے کوئی سویمنگ پول میں الٹا پڑا ہے اب سویمنگ پول میں اور واش روم میں آپ کس طرح ہوں گے یا جس کی فلمیں وہ کس طرح ہوں گی یہ اس کا گھر والا فخر سے پتا رہا ہے کہ میری بی بی میری بی 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 نمبر ون ہے جس کے پاس ٹوٹے ہیں ٹوٹے اور سویمنگ پول کے ٹوٹے واش روم کے ٹوٹے بندوں کے اندر سے جو ہے نا وہ سامپ نکل رہے ہیں اور ٹوٹے بنے ہوئے ہیں میری وہ فخر سے بتا رہا ہے کہ میری گھر والی کے پاس ٹوٹے ہیں اور وہ خود بتا رہی ہے کہ جی بلکل والد صاحب کو پتا ہے کہ اس کے موبائل میں محفوظ ہیں ٹوٹے ہیں رات کو جو ہے نا شاید کوئی دل پشوری کرنی ہوئے تاک تاک تو بہرحال پجاب ہائی کورڈ نے کہا جی فلمیں نہیں فلمہ سا کلے تاکل سا ہمیں ثبوت دیں کہ کدھر ہے عمران خان تو بہرحال جی انہوں نے وہ ریمانٹ سے سپینڈ کر دیا کال ادم کر دیا بلکل روز بروز عدلیہ اپنی سپیس لے رہی ہے عدلیہ ڈرابے میں نہیں آ رہی عمران خان کو سپیس مل رہی ہے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر ہوں گے یہ جو مرضی ہے کر لیں میں نے ان کو اپنے وی لاغ میں چیلنج دیا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا کے دکھائیں آپ کا باپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا آپ کا دادہ بھی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتا لگائے نہ چیلنج ہے آپ کو لگائیں پی ٹی آئی پر پابندی آپ کو پتہ چلے ادھر آج الیکشن کمیشن نے باریک باردار ڈالی ہے بارحال پی ٹی آئی کو جماعت تسلیم کر لیے گیا یہ بہت بڑی بات ہے انتالیس بندوں کا نوٹفکیشن وہ اپلوڈ کر دیا ہے لیکن باقی جو بندے ہیں کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آئی بنی اسرائیل کی طرح کہ جی سپریم کورٹ وضاحت کرے کہ باقیوں کو کیا کرنا ہے کریں گے یہ بہت بڑھ کے ہیں کریں گے بلکل کریں گے آپ بے فکر رہے ہیں یہ وہی نا بنی اسرائیل والے کہ جی وہ گائے جوان ہو بوڑی ہو کونسا رانگ ہو گائے کا اسی طرح یہ باز لٹکانا کیونکہ وہ ٹاؤٹ ہے آپ کو پتہ ہے سکندر سلطان راجہ آج ایک اور اس کو زناٹے دار تھپڑ پڑا ہے سمن رفت کی طرف سے بہت قابل جسٹس ہیں اسلامباد ہائے کورٹ کی بہت دلیر جسٹس ہیں انہوں نے فرد جرم آیت کر دی تھی فواد چودری پہ اور عمران خان پہ یعنی انہوں نے جو بلکل جو ہے نا وہ جمعہ بزار لگایا ہوا تھا سارے جا کے جیل میں فرد جرم آیت کر رہے ہیں باپ کا ملک ہے باپ کا قانون ہے باپ کا جو ہے نا وہ آئین ہے تو آج وہ بھی جسٹس سمن رفت امتیاز نے وہ بھی اڑا دیا ہے اور زناتے دار تھپڑ مارا ہے چیف الیکشن کمیشنر اور وہ جو چار وارداتی جو چار میمبرز بیٹھے ہیں اس کے ساتھ اور ان کو دبے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں تم لوگ ٹوٹو تم لوگ چابی والے کھلونے ہو تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگ کسی پہ فرد جرم جو ہے وہ آیت کرو وہ کیس بھی بارال آج اسلامباد ہائے کورٹ میں اڑ گیا ہے حالہ تیدی سے تبدیل ہو رہے ہیں ہوایں تبدیلی کا پتہ دے رہی ہیں یہ دو نمبر سرکار یہ فارم فورٹی سیون والی سرکار اور نئے الیکشن خان صاحب نے جو کہا ہے نئے الیکشن میری سمجھ میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ جب انہوں نے آٹھ فروری کو الیکشن لڑا نا تو یہ پھانس گئے فورٹی فائی اور فورٹی سیون میں اس کے بعد جب زمنی الیکشن ہوا انہوں نے پہلے تیاری کر لی انہوں نے بندے پہلے گواہ کر لیے پریزائیڈنگ اف سر ان سے فارم فورٹی فائی بنوا لیے اور سارا تو خان صاحب کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ نئے الیکشن کیوں پھر قوم کا ستر ارب روپیہ پھر جوہنا وہ کمپینے اور پھر اتنا خرچہ آپ اپنے منڈیٹ کی واپسی کا تقادہ کریں کہ جی عدالتیں فیصلے دیں اور آپ اپنا منڈیٹ واپس لیں فریش الیکشن کی بارال مجھے سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو آپ نے ضرور کومنٹس میں لکھنا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خان صاحب نے فریش الیکشن کیوں جو ہے وہ ریکال کیا ہے فضل بٹھا دیا گیا اور یہ جو بھی خان صاحب لوگوں کا بیانیہ مضبوط ہے کہ ہم نے الیکشن جیتے ہیں اور اس وقت ان سے بھی جاتے رہے تو پھر کیا ہوگا بارال یہ خان صاحب کی مرضی ہے ان کے فیصلوں میں بارال کوئی مسئلت ہوتی ہے وہ بڑے آدمی ہیں بڑے لیڈر ہیں ان کی پارٹی ہے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ لوگ نئے الیکشن کی تیاری کریں جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی ظاہر ہے میں ناکس الکل ہوں انہیں پتہ ہوگا برحال اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں اطاع فرمائے آسانیاں بانٹنے کی توفیق اطاع فرمائے اللہ پاک آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ احسان کا معاملہ فرمائے رحمت کا معاملہ فرمائے اور مجھے پرداش کرنے کا بہت بہت شکریہ